نمسکار ساتھیو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل سیو ویڈ پیٹ اینڈ کیٹل پر آج جو آپ یہ سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں بکری کی تو یہ جو بکری ہے یہ آگے والے پیروں سے چل نہیں پا رہی ہے یہ دیکھئے آگے والے پیروں کے اس سے آگے رکھتی ہے اور چلنے میں اس کو پروبلم ہو رہی ہے لگڑا کے چل رہی ہے اور جیسے چلتی ہے تو ایسے لگتا ہے ابھی گرے گی ابھی گرے گی اور آگے والے پیروں کے تھوڑا ایسے آگے رکھتی ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے کہ یہ چل نہیں پا رہی ہے یہ دیکھئے تو اس کو ہوا کیا ہے واسطہ میں تو آج جو میں آپ کے لیے یہ ویڈیو لکیا ہوں یہ بہت اچھی جانکاری ہے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھنا نہ بولیں اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد جو اول والا اپسن آتا ہے اسے پریس کر لیں جس سے آپ کو ہماری جو بھی آگے ویڈیو آتی ہے اس کا نوٹیفکیسن ملتا رہے گا تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ اس بھکری کو ہوا کیا ہے اس کو لکوا ہوا ہے مطلب پیرے لائسس ہوا ہے تو آج میں آپ کے لیے پیرے لائسس کا ٹریٹمنٹ لے کے آیا ہوں تو ویڈیو کو سمپورن دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پیرے لائسس میں کیا کیا لکشن آتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ویٹامین وی ون وی سکس ویٹ ویلو اور منرل اور کیلسیم کی کمی ہو جاتی ہے اس کے قارن اس میں لکوے میں سریر کا کوئی ایک کنگ کام کرنا بند کر دیتا ہے جیسے اس کے بھکری کے آگے والے پیر کام نہیں کرنے ان سے چل نہیں پا رہی ہے تو اس میں نسوں میں کمزوری ہو جاتی ہے اور جہاں بھی جیسے آگے والے پیروں میں ہوا ہے تو یہاں نسے صحیح کام نہیں کرتی ہے اور بلڈ بھی پھر یہاں تک پہنچ نہیں پاتا ہے تو اس بجے سے آج کل کیا ہے کہ لکوے کا یونیک ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتا ہے تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا یونیک ٹریٹمنٹ لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو سو پرسنٹ ریجلٹ ملے گا تو بات کرتے ہیں کہ اس میں جیسے کھانا پینا صحیح کرے گی اور جب بھی چلتی ہے تو چل نہیں پاتی ہے اگر کئی بار اٹھ جاتی ہے تو گرنے لگ جاتی ہے اور دیرے دیرے جیسے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں اٹھ بھی نہیں پاتی ہے کھانا پینا صحیح کر لیتی ہے پر اٹھ نہیں پاتی ہے اگر پکڑ کر کھڑا کرتے ہیں تو پھر گر جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہم کیا کریں گے چلتے ہیں ٹریٹمنٹ کی اور تو سب سے پہلے ہم سہلائن جو ڈریپ ہے ڈی این ایس پانچ ایمل لیں گے اور اس کو گرم کر کے ہی جڑایا جاتا ہے اور ہم انٹی وائٹی کی جگہ انجیکشن لیں گے انٹاسیب ٹیجو جو پانچ سو بانسٹ ایم جی والا ہے وہ لیں گے اور اگر انٹاسیب نہیں ہے تو ہم اوکسی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اوپٹی نوروم جو تین ایمل کے ایمپول آتے ہیں تو یہ ایمپول ہمیں تین ایمپول اس ڈریپ میں ہی ڈالنے تو ہمیں تین ایمپول لینے ہیں اور ڈریپ میں ڈالنے ہیں اور ڈی این ایس کو ہمیشہ بوڈی ٹیمپریچر تک کوئی بھی ڈریپ ہے اسے بوڈی ٹیمپریچر تک گرم کر کے ہی جڑایا جاتا ہے تو ہم پہلے گرم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم انٹاسیب جو ٹیجو ہے وہ ڈال دیں گے اوپٹی نوروم ڈال دیں گے اور تو میکوویٹ ایکسل آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم تین ایمپل ڈالیں گے اور ہمیں یہ ڈریپ لگانے کے لیے ایک آئی وی سیٹ اور ایک اٹھارہ نمبر ڈیڈ انچی والی جو نیڈل ہے اس کی آف سکتہ پڑے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں مسکولر انجیکشن کون کون سے لگانے ہیں تو مسکولر میں ہمیں جو میکسٹول انجیکشن ہے جس میں ٹول فینمک ایسیڈ سالٹ ہوتا ہے وہ ہمیں چار ایمل لگانے ہیں اور اس کے بعد ہمیں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویٹامین اے ڈی تھری ای اور ایچ جو والا انجیکشن آتا ہے یہ الگ الگ کمپنیوں کے الگ الگ نام سے آتا ہے تو یہ ہمیں تین ایمل لگانے ہیں اور اس کا سنگل ڈوز ہی لگتا ہے اور اس کے بعد ہمیں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹولڈیم فوس جو ٹونو فوسپون ہے تو یہ ہمیں تین ایمل یہ لگانے ہیں آپ کو یہ اتنے انجیکشن اور ڈریپ بتائی ہے یہ ایک ٹائم کے بتائی ہے ہمیں نے اور اس کے بعد ہمیں پانچ گھنٹے بعد اور ڈریپ لگانی ہے جس میں ہمیں لینا ہے ڈی فائیو پانچ سوئی بین اور اس کو بھی ہمیں گرم کر کے ہی لگانا ہے گرم کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں اس میں مائی فیکس ڈالنی ہے تو مائی فیکس ڈالنے کے لیے ہمیں بوڈی ٹیمبریچر تک گرم کرنا ضروری ہے اور ہمیں اس میں آپ سے اکتا کے انصار اس میں سے نکال کے اور اس میں مائی فیکس ڈال دیں گے چالیس امل پچاس امل ساٹھ امل آپ سے اکتا کے انصار ڈالنی ہے اور یہ جو مائی فیکس ہے یہ ایک بار ہی ڈالنی ہے اس کے بعد جو میں نے آپ کو یہ ٹریٹمنٹ بتایا ہے یہ صبح شام کرنا ہے جو میں نے یہ ڈریپ بتائی تھی ڈین ایس صبح لگانی ہے اس میں میکو ویٹ ایکسل یہ اوپٹی نیورون اور جو انٹی وائٹی اگر اوکسی ہے تو اوکسی ڈال دیں گے اور انچا سیب ٹیجو ہے پانچ صبح سٹیمزی تو وہ ڈال دیں گے دونوں ہی اچھا کام کریں گے اور جو پانچ گھنٹے بعد جیسے ان دونوں میں صبح سے ہم جو بھی ہم ٹریٹمنٹ کریں گے نا ڈریپ لگائیں گے اس میں ہمیں پانچ گھنٹے کا انترار رکھنا ہے تو جیسے ہم نے ڈین ایس لگا دی اس کے پانچ گھنٹے بعد ہم ڈی فائیب لگائیں گے اور جو شام کو ٹریٹمنٹ کریں گے اس میں بھی ہمیں جو انٹی وائٹی صبح ڈالا تھا وہ انٹی وائٹی نہیں ڈال لیا ہے اس میں ہمیں میکو ویٹ ایکسل اور اوپٹی نیورون اور اس میں ٹونوں تین امل ٹونوں ڈال دیں گے ٹونو فوسپون تو یہ ٹریٹمنٹ ہمیں لگاتار تین دن تک کرنا ہے جو میں نے آپ کو یہ ٹریٹمنٹ بتایا ہے اس کا بہت شاندار رجلٹ ہے تو آپ کو سووہ شام پانچ گھنٹے کا انترار رکھے یہ ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور جو میں نے آپ کو درد والا انجیکشن محسٹول بتایا تھا اس کی جگہ اگر انجیکشن نہیں ہے ہمیں ہمارے پاس محسٹول انجیکشن نہیں ہے تو ہم محسٹول والی ٹیولیٹ بھی دے سکتے ہیں اور اگر ٹیولیٹ نہیں ہے تو ہم کیٹو فروفین جو انجیکشن آتا ہے وہ چار ایمل وہ لگا سکتے ہیں ملوکسی کام پیرا سیٹا مول والا جو انجیکشن ہے وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں چار ایمل تو یہ ٹریٹمنٹ آپ کو لگاتار تین دن تک کرنا ہے تو جو ہماری بکری ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گی آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو سیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کر لیں اور سسکرائب کرنے کے بعد جو ویل آئیکن ہے اس کو پریس کر کرنے کے بعد اول والا اپسن آتا ہے اس پہ بھی کلک کر لیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیگیشن ملتا رہے گا اور اگر آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہم سے ورس ایب نمبر جو ہمارے سکرین پر چل رہے ہیں اس پہ بھی آپ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں